مزیر خزانہ شوقت ترین نے کچھ عرصہ پہلے آسمیلی کے اندر ایک بل پیش کیا تھا جس کا نام تھا فائنانس سپریمنٹری بل حکومت کے اس بل کے اوپر جتنی بھی اپوزیشن جمعاتے تھیں انہوں نے سخت تنقید کی تھی اور اسے منی بجٹ کا نام دیا گیا تھا مگر سوال یہ ہے کہ یہ منی بجٹ آخر پیش کیوں کرنا پڑا حکومت کو تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت آئی ایم ایف سے جو کرز حاصل کرتی ہے تو آئی ایم ایف کی شرائط حکومت کو ماننی پڑتی ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط کے اندر دو باتیں بڑی امپورٹنٹ تھیں ایک تو یہ کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے اور دوسرا یہ کہ جتنی بھی عوام کو ریلیکسیشن دی جاری ہے ٹیکس کی چھوٹ دی جاری ہے وہ چھوٹ ختم کر دی جائے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت مجبور ہوئی آئی ایم ایف کی شرائط کے آگے اور انہوں نے منی بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے اقدمات اٹھانے کیے اور جو اپوزیشن ہے وہ اس پر تنقید کر رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بائیس نومبر دو ہزار اکیس کو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ایک معایدہ ہوا تھا اور اس معایدے کے اندر جو دو سب سے اہم شرائط تھیں جو پاکستانی عوام سے ریلیٹڈ تھیں وہ دو شرائط بھی یہی تھی کہ ایک تو یہ کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی اور دوسرا جتنے بھی ٹیکسیز چھوٹ چھوڑے ہوئے ہیں عوام کو جتنے بھی چھوٹ دی ہوئی ہے ٹیکسیز کی وہ ساری چھوٹ ختم کی جائے گی یعنی کہ اگر حکومت عوام کو فیسلیٹیٹ کر رہی تھی اگر ایک چیز سو روپے کی اور حکومت نے اپنے اوپر بوجھ لے کہ وہ چیز نوے روپے کی اس کی قیمت جو ہے نوے روپے کی ہوئی تھی تو جو آئی ایم ایف ہے اس کی شرط تھی کہ وہ سو روپے ہی آپ لیں نوے روپے نہ لیں اور اسی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ اب اگر یہ بل منظور کر لیا جاتا ہے یہ بل اگر نافذ کر دیا جاتا ہے اس کے پر اگر امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو جتنی بھی چیزیں سستی ہیں سستی تو نہیں ہے ابھی بھی بہت مہنگائی ہے مگر پھر مہنگائی مزید بڑھ جائے گی اور جب یہ مہنگائی مزید بڑھے گی تو ایک جانب آئی ایم ایف کی جانب سے عمران خان کے اوپر بڑا پریشر ہے دوسری جانب عوام کی جانب سے پریشر آئے گا کیونکہ مہنگائی بڑھے گی تو عوام کی چیخیں ملند ہوگی اور جب عوام کی جیخیں بلند ہوگی تو عوام سڑکوں پر آئے گی اور جب سڑکوں پر آئے گی تو حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے یہ ایسی سوچیوشن ہے جس کے اندر عمران خان پسے ہوئے ہیں اور آنے والا وقت ہی اب بہتر طریقے پر بتا سکے گا کہ یہ جو منی بجٹ ہے جو پاکستان کی عوام کے اوپر کسی بڑی مہنگائی کے توفان سے کم نہیں ہے کیا یہ لاغو کر دیا جائے گا اپوزیشن اپنی کوششیں میں کامیاب ہوگی اور یہ بل مسترد ہو جائے گا